نمسکار ایم پی نیوز کاس دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ میں ہوں آستہ شیوہ ستاویسی کے ساتھ اب خبریں وستار سے نشل اللہ گنج کے وارڈ نمبر پندرہ میں روڈ پر بہرہی گھروں کی گندگی بچوں بزرگوں کا نکلنا ہوا مسکل ہمارے شمباداتا فیروش خان نے بتایا جہاں ایک اور پورے نگر میں سکشتہ کو لے کر نگر پریشتہ دورہ دھنہورہ پیٹا جاتا ہے مگر نگر کی وارڈ نمبر پندرہ میں آج بھی لوگوں کو کیچڑ اور پانی میں سے نکلنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے خاص کر محلہ بزرگ اور بچوں کو گندے پانی میں سے ہو کر گوجرنا پڑتا ہے وہیں وارڈواسیوں کا کہنا ہے کہ بار بار عدکاریوں کے چکر لگانے کے بعد ابھی تک سمسیہ سے نجات نہیں مل پائے اور نگر پریشتہ کے کرمچاری صفائی کرنے نہیں آتے جیسے کہ ہم لوگوں کو خود ہی نالیاں ساپ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس پرسانے سے روز ہی گوجرنا پڑتا ہے ساتھی ہر وقت بیماریوں کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے رسول اللہ گن سے ایمپی نیوش کے لیے فیروش خان کی ریپورٹ ہمیں سپائی نہیں کرتا ہم ہی کرتے ہیں سپائی مولنے والے یہاں نگر پنچات کے کوئی کرمچاری آتے ہیں کیا آتے ہیں مہینے چھ مینہ میں ایک ہوئی تو سپر سے کرویا آتے ہیں سپائی سپائی بس ورام رام جب ہم کہتے ہیں سکات لگاتے تھا تو آپ نے کوئی ادھیکاریوں سے اس سے شکایت کری گا نہیں کری گا نہیں کری گا کمپلینٹ بھی کمپلینٹ بھی کرا مطلب شکایت کے بعد بھی ہاں پہ کوئی دھیان نہیں دییا موسیقی ہم نے بنائی ہاتھوں سے کیا نام ہے مکیش کمارباد کون سے وارڑی کی سمسیہ آئی ہیں یہاں پر نالی کی بہت سمسیہ ہمیں گیا بھی تھا نگرپالی کا بھائی صاحب تون نے ایک بار دیکھا انجینئر صاحب آئے گولیا بیٹھے پیسے ہی نہیں ہے تو پیسے ہی نہیں ہے تو ہمیں بچے ہی رہنگے کہ یہ بتاؤ یہ پانی ہمارے بچے اس کو جاتے ہیں پیچڑ بھی جاتے ہیں ہمارے گھرے جا کہ دیکھو میں لکھتا ہے اندر پانی آتا ہے جب پانی کرتا ہے اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہوگی ایک بار وہ آیا ہے کہ آج تک روڈ نہیں بنا مطلب بیجے پی ادھکا ہے نیتاؤں سے گوھار لگانے کے بعد بھی کوئی یہاں پہ کسیوں میں نہیں جاتا دیکھنے وہ سیوں میں کام بھولے وہ کرے گا بھولے ایسے ایسے بھولتے ہیں اب یہ کیا کرنے پر احسان ہے ہم تو پھر تھٹکے بیٹھے گئے اب دیکھیں جائے کیا کیا نام ہے آپ کا مہیز بشتو کرتا ہے یہ بار نمبر پندرہ تو یہ آپ کے کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ بچے نکلنے میں دکھتے ہیں ہم لوگ مچھر پڑھتے ہیں بیمار پڑھ رہے ہیں کامی ٹائم سے نگر پنچات کو سوچنا کر رہا ہے لیکن ماں سے کوئی آتا نہیں ہے نالی بغیرہ ساپ کر جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں آپ نے کوئی ادھیکاریوں کو اس کی جان کری دی نگر پنچات میں بہت بار دی کیا کہنا پڑھ رہا ہے بس آتے ہی نہیں ہیں بولنے جاتے ہیں اس کمارے یہاں پہ ہم بہت زیادہ پریسان ہے چھوٹے چھوٹے بچے ڈیسر ہوتے ہیں اور بیماریاں وغیرہ ہو رہی ہے بچے بیمار پڑھ رہا ہے بہت ساری دکھت ہے ہم نکلنے میں بوجھرگ ماتا پیتا بھی نہیں نکل پا رہا ہے ماندیوں میں نہیں جا پاتے ہیں دھرسن کرنے ہم پرکا ساہ ہم سا بارڑ بارڑ کمان کندرہ کیا سماسیہ روڈ پہ ہمیسہ پانی بھرا رہتا ہے قریبا ڈیک سال سے تو ہم لوگ بار بار نگر پالی کا جاتے ہیں بول کھا جاتے ہیں ایک بار ایس ڈی ام صاحب کے پاس بھی گئے تھے ہم وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا اور کیا کہ اپنے پارست کو بولتے ہیں بولتے ہیں اب میں کیا کروں بولے نگر پالی کام پیشہ ہی نہیں آ رہا تو اب نہیں آ رہا تو کیا کریں بتا رہا ہم تو نکلنے میں پریشانی پڑھ رہی ہم کو سی اومو صاحب نے بولا بولے ادھر سے نالی کا گہری کرن کرائیں گے اس سائٹ بیج والی نالی سے لیکن ابھی تک کوئی نہ گہری کرن ہوا نہ کچھ بھی نہیں ہو ایک سال پورا پورا ہو جا ہے وہ یہ روڈ پہ اس طرح کا پانی بھرا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی بھرا ہے آپ کا دلاری بھائی کیا سمجھ سے آپ کے پانی بھرا ہے سب آنی گھانی بیچوں میں ٹاپو بنا کرے رہے ہم تو آنی گھانی پانی بھرا جب پانی پڑتا ہے جب ہماری ڈلس پانی لگ جاتا ہے اور ہماری لڑکی پانی میں گر پڑی تو کئی شکایت کریا آپ لوگوں نے کاری محسی کا لڑکی کی نہیں کاری تھی پانی کی تو کتی باری کر دی ہم نے تو کوئی ادھکاری ان پھر آئے یا نہیں کوئی آئی نہیں آئے دیکھ کے چلے جائے یک ادھکاری کوئی آیا تھا تو یہ سب بولا میں پیچانوں نہیں ان کا تیسا بولے کی کیا ہمارا گھر میں پانی بھلنے بھائی کی ہاں جا کڑی بول کھا گیا میں پیچانوں نہیں ان کے ہم نے چھوڑا ان کا بھی بات نہیں کری آج لگ